آج کی ویڈیو جو ہے ایک ایسے ستارے کی اوپر ہم بنا رہے ہیں جو آج کل بڑی ٹریننگ میں ہیں اور پرفارمر بھی ہیں پرفارمر کرتے آ رہے ہوں گے نیچے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا جی ہاں احمد شہزاد احمد شہزاد ایک ایسا پلیئر ہے جس نے دو ہزار نو میں ٹی ٹونٹی ڈیبیو کیا پاکستان کی طرف سے دو ہزار نو میں ہی بندے ڈیبیو بھی ہوا ان کا اور دو ہزار تیرہ لاسٹ منت میں تیرہ اور چودہ میں جو ٹیسٹ سیریز تھی سری لنکا کے اگنس اس میں ان کا ٹیسٹ ڈیبیو ہوا تو یہ وہ بندہ ہے بھائی ہماری پی سی بی کا ایشو یہ ہے یہ اکثر جس پہ انویسٹ کرتے ہیں یا جو پروڈکٹ ہی لانچ کرتے ہیں بھائی ایک پلیئر بندہ جب بنتا ہے یا اس پاکستانی ٹیم میں یا انٹرنیشنل لیول پہ آتا ہے تو اس پہ انویسٹ ہوتا ہے ایسے نہیں آتا پی سی بی کا بورڈ کا بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے پھر ایک بندہ اگر وہ پرفارم کرتا ہے اگر آپ اس کے پرفارم کرتے ہوئے بھی اسے نکال دیں تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے یا سمجھ نہیں آتی بات تو اسی طرح امی چھزاد کو ایسے غائب کیا گیا جیسے وہ بھائی ہماری ٹیم میں کبھی تھے ہی نہیں پاکستانی ٹیم میں کبھی تھے ہی نہیں تو پی اے سیل سے بھی ٹیم سے تو نکالا ہی نکالا پھر پی اے سیل سے بھی کیا ہوا جی کوئٹا گیاڈیٹر کی طرف سے اچھا کھیلتے تھے وہ پھر پی اے سیل سے بھی انہیں کسی ڈرافٹ میں نہیں لیا گیا کوئی باہر کی لیگ میں بھی نہیں لیا گیا تو ایسا ہوا کیا تو یہ سب پاکستان میں چلتا رہتا ہے کسی بھی پلیئر کے ساتھ بہت سارے ایسے پلیئر ہیں جو ہم نے ضائع کی ہیں مستقبل میں شرجیل کان کو دیکھ لیں وہ کھیر رہے ہیں بھی لیکن وہ پرفارمر تھے وہ بھی ایک وجہ کی بنا پر اسے انہیں بھی سائیڈ پر کیا گیا بھی تک ان کا بھی کوئی چانس نہیں نظر آیا اور بہت سارے ایسے پلیئر ہیں جو ہم بناتے ہیں اور بنانے کے بعد بگاڑ بیٹھتے ہیں انہیں احمی شہزاد ایک ایسا بندہ ہے جس کا تی ٹونٹی کا سٹرائک ریٹ دیکھ لیں اس کے رنز دیکھ لیں آپ بندے کے دیکھ لیں ٹیسٹ کے دیکھ لیں ہر فارمیٹ میں بھائی پرفارم کیا ہوئے بندے لیں اور آپ جتنا آج کل بیٹسمنز کو ہمارے چانس ملے ہیں اسے بھی آپ پولش کرتے یا اسے اپنی رننگ میں رکھتے تو آج بندے کے بھائی کتنے ہزار رنز ہونے تھے تو انفورچنیٹلی وہ نہیں کھیل پایا اور اسے چانس نہیں مل سکا لیکن اب بھی بھائی وہ دستک دے رہا ہے پی سی بی کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے نیشنل ٹی ٹونٹی کب میں پرفارمسز کر کر کے ففٹی ہمار مار کے بھائی وہ بتا رہا ہے کہ بھائی احمد شہزاد ابھی کہیں گیا نہیں ہے ابھی ادھر ہی ہے تو پی سی بی کو چاہیے بھائی اسے کھلائیں ٹین ٹونٹی میں کھلالے ونڈے میں کھلالے وہ بندہ پرفارم کر رہا ہے اور ان کا نیم جو ہے انہوں نے بیگ بیش کے لیے بھی دیا آئی ہوپ کے ان کا نیم ادھر بھی آ جائے لیکن پی سی بھی کو تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے ایک پولیش اور ایکسپیرینس بندہ جو آپ کو اوپننگ میں بھی کئی آپ اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں میڈل آرڈر میں بھی کر سکتے ہیں وہ بندہ بھائی اچھی جیسے نیشنل ٹی ٹونٹی کب میں وہ اچھی لہم میں نظر آ رہے ہیں تو بھائی یہ ہماری ٹیم کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے تو ہمارے پلیئر ہماری منیجمنٹ جتنی بھی ہیں انہیں چاہیے کیسے بندے کا فائدہ اٹھائیں جو ایک پرفارمر ہے اور پاسٹ میں بھی اس کی پرفارمسیز ہیں پاکستان کھیلے ہوئے ہیں یا تو کوئی ہونا نیا بندہ آپ کو پتہ نہ ہو ایکسپیرینس بندے ہیں یا تو ہماری منیجمنٹ کو ڈر ہوتا ہے کہ بھائی ان کے لڑکے کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائیں یا پی سی بی کہو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ان کے جو چہیتے لڑکے ہیں وہ آگے پیچھے نہ ہو جائیں بھائی نیا بندہ آئے گا پرفارمر کرے گا اور ظاہر بات ہے اب ایک بیٹسمن آپ کو پتہ ہے جو بلدہ اس کا رنز اگل رہا ہو تو وہ پرفارمرسز کے بغیر نہیں رہتا تو اسی طرح احمد شہزاد کو بھی چانس دیں گے تو وہ پرفارمر کرے گا بھائی اور سب سے زیادہ فائدہ ہماری پاکستانی ٹیم کو ہوگا احمد شہزاد کے جو جتنے بھی فینز ہیں بھائی وہ اسی ویڈ میں ہیں کہ بھائی کب انہیں چانس ملے گا کیونکہ بہت سارے مددہ ہیں پاکستان میں ان کے پاکستان سے باہر بھی ہیں جو اسی ویڈ میں ہیں کہ بھائی احمد شہزاد کب ہمیں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور اسی لیے تی ٹین میں ان کا نام تھا لیکن انہوں نے معذرت کر لی اپنے ملک کے لیے وہ انہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ پرفارم کر کے پاکستان کے لیے کھیل سکتے ہیں اور وہ پرفارمسز بھی دے رہے ہیں اور آئی ہوپ کہ وہ پاکستان ٹیم میں دوبارہ نظر آئیں اور جیتنے بھی ان کے فینز ہیں ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں اللہ حافظ